بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھی دل کے قریب ہے جو ہیومن ڈیویلپمنٹ کا ہے پرسنل ڈیویلپمنٹ کا ہے جس پہ میں سمجھ میری اوبزرویشن یہ ہے کہ جس پہ شاید ہم سب سے کم کام کر رہے ہیں سو میں آئی وز لکنگ فر سم انفرمیشن میں اسی سبجکت کے لیے میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اس پہ کچھ تھوڑی سیدھیے بھی دیکھ لیا جائے کہ کیا انٹرنیشنلی کس طرح سے اس پہ چل رہا ہے سو وری بریفلی سپیکنگ ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ہے جو یو این کرتی ہے اور بنیادی طور پر وہ تین چیزیں لیتے ہیں ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس کو میئر کرنے کے لیے ایک یہ کہ کسی کنٹری میں لائیف ایکسپیکٹنسی کیا ہے یعنی لوگوں کے عمر کی کیا توقع ہے کہ کتنا عرصہ وہ جییں گے دوسرا یہ ہے کہ ان کی ایکسس تو ایڈوکیشن کیا ہے یعنی کتنی سکولنگ وہاں پہ ممکن ہے لوگوں کے لیے کتنے لوگوں کو ایڈوکیشن مل سکے گی نہیں مل سکے گی یہ دوسرا پرامیٹر ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی خوشحالی کیا ہوگی یا پرچیزنگ پاور کیا ہوگی یا پر کیپٹا انکم کیا ہوگی ان تین پرامیٹرز پہ ایچ ڈی آئی یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جس کو کہتے ہیں وہ میئر کیا جاتا ہے پاکستان اس وقت جو ہے اس کی یعنی میکسیمم تو ون ہوگا جو ہنڈرڈ کے برابر ہے یوں کہہ لیجئے دو ہزار اٹھارہ کی ریٹنگ کے مطابق نوروے was the number one country in ایچ ڈی آئی in the whole world ان کا 0.954 قسم کام کا انڈیکس ہے یعنی ون کے بڑا قریب تھا سو دنیا کی بہترین ہیومن ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے ان تین پرامیٹرز پہ یہ نوروے کی تھی پاکستان somewhere in the middle ہے یعنی ہنڈرڈ ان ایٹی نائن کنٹریز ہیں ایک سو نواسی ملک ہیں اس میں سے پاکستان وان فیفٹی ٹو نمبر پہ تھا دو ہزار اٹھارہ میں ابھی دو ہزار بیس کی میری نظر سے نہیں گزریں بہرحال اٹھائیس سال میں پاکستان نے 0.40 سے اپنا انڈیکس امپروف کرنا شروع کیا اور اٹھائیس سال کے بعد 0.56 پہ ہے یعنی ہم ایک سو باون میں نمبر پہ ہیں ایک سو ایٹی نائن ایک سو نواسی ملکوں میں سے بہت کوئی اچھا قابل فخر بات نہیں ہے ہمارے لیے یہ ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے میں تو اپنے ہمارے معاملہ جو ہے نا میں بہت کوئی سائنٹیفک گفتگو اس پہ مزید نہیں کروں گا اس کے اوپر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں اول تو ایکسس آف ایڈوکیشن جو ہے ایکسس ٹو ایڈوکیشن وہ نسبتاً کام ہے بے شمار بچے ہیں شاید کروڑوں بچے ہیں جو پاکستان میں جو سکول تک بیچارے پہنچتے ہی نہیں اور کچھ ان میں والدین کی بہت سے والدین ایسی ہیں جو میں دیکھتا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے وہ سمجھتے ہیں یہ ایک فالتو ایکسپنس ہے وہ خاص ضرورت نہیں ہے ان کی بھی زندگی گزر گئی بغیر ایڈوکیشن کے بچوں کی بھی گزر جائے گی لہذا وہ نہیں پڑھاتے پاپولیشن کا جو بھی معاملہ ہے گروتھ کا وہ ایک الگی ٹاپک ہے جس پہ مختلف اوقات میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے لیکن وہ فیکٹر اپنی جگہ پہ میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پیرنٹس افورڈ کر بھی سکتے ہیں وہ بھی بچوں کو نہیں پڑھاتے لور انکم گروپس میں سے پھر بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے لیکن وہ بچوں کو اس لیے وہ پرفر کرتے ہیں کہ بچے ہونے چاہیے بہت سے تاکہ کل کو یہ بچے جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوں گے آٹھ دس سال کے یہ کسی ورک شاپ کسی دکان کسی تندور کسی فلان جگہ پہ کام کریں گے چار پیسے لے کے آئیں گے تو لہذا ایک تو یہ کہ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ایڈوکیشن دوسرا یہ کہ پیرنٹس ڈیپینڈنٹ ہیں ان بچوں کی انکم پہ سروائیو کرنے کے لیے لہذا ایڈوکیشن کی ایکسیس تو نہیں ہے چلیے جو بچے وہاں سے نکلے اس سے اچھے حالات اللہ نے کیا ان کو مل گئے انہوں نے سکول کر لیا انہوں نے کالیج تک بھی پہنچ گئے اس کے بعد وہ چلیں کہیں یونیورسٹری تک بھی آگئے بڑے شہروں میں خاص طور پر جو پرانی یونیورسٹری جیسے لاہور میں پنجاب یونیورسٹری ہے یا اسی طرح سے پشاور یونیورسٹری ہے کراچی یونیورسٹری ہے یہاں پہ پورے پورے سوبے سے بچے آتے ہیں یوں کہہ لیجئے اب تو خیر بہت یونیورسٹریز بن گئیں مختلف جگہوں پہ ورنہ پہلے تو یہ ظاہر ہے جو چند تین چار یونیورسٹریز سیونی میں لوگ آتے تھے سارے ڈرین ہوتے تھے بہت سے بچے ایسے ہیں جو پیریفریز سے آتے ہیں اور یعنی وہ اچھے پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں تب ہی ظاہر ہے یونیورسٹری کے لیول تک پہنچتے ہیں یونیورسٹری میں آ جاتے ہیں اب یہ آخری جگہ ہے ان کی جو لاسٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جن سے ان کو گزرنا ہے اور یہاں آکے وہ ظاہر ہے خاص طور پر اگر وہ کسی چھوٹے تحصیل سے گاؤں سے کسی چھوٹے شہر سے آئے ہیں تو ایک مرتبہ تو بڑا شہر بہرحال ہر کسی کو درہ گلامرائز کرتا ہے اس کے بعد پھر زندگی چل پڑتی ہے اب کیونکہ ہمارے ہاں پڑھائی کا سٹینڈر تو بیسیکلی یہی ہے نا کہ وہ آپ کسی نہ کسی طرح سے یاد کر لیں میمورائز کر لیں سمیسٹر سسٹم کے کچھ اور ہمارے ہاں مسائل ہیں لیکن چلیے بہرحال جو سسٹم چل رہا تھا بہرحال یاد تو کرنا ضروری ہے تو وہ رٹہ لگا لیں کسی طرح یاد کر لیں کچھ کر لیں تو ڈگری آخر میں ملی جاتی اور اکثر کو وقت پہ ملی جاتی ہے اس سارے پیریڈ میں آپ کو دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو صرف پڑھائی پہ فوکسڈ ہیں اور پڑھائی کی کوالٹی جو بھی ہے لیکن بہرحال وہ لگے ہوئے ہیں وہ رٹہ لگا رہے ہیں وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ اپنا علم نہیں بڑھا رہے لیکن اپنی بہرحال وہ تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ فائنلی ڈگری لے لیتے ہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ذرا تیز ہیں جو تعلیم کو تو ذرا سیکنڈری رکھتے ہیں اور پرائمری وہ ذرا ایکٹیوٹیز میں ہیں اور کیونکہ ہر یونیورسٹی میں ایک کوئی نہ کوئی سیاسی تنظیم بھی ہوا کرتی ہے اور برسوں سے چلی آرہی ہے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی پک ہو جاتے ہیں تو ان کا کہیں ایک وہ بھی معاملہ شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ پلٹیکلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ان کی ذرا ایک ہمیں یوں کہہ لی جائے کہ کیا کہنا چاہیے کہ ان کی ایک خاص انفلوینس کا ان کا لیول ہو جاتا ہے اب یہ دو لوگ نکلے ایک وہ جو پڑھائی کر کے ڈگری لے کے نکلے وہ ظاہر ہے اسی محنت سے کہیں نہ کہیں جوب شاپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور کر لیں گے انچہ اللہ کرے گا اور اس کے بعد چلتے رہیں گے اپنے کسی نہ کسی محنت پہ ایک یہ لوگ ہیں جن کی تعلیم تو کوئی خاص نہیں تھی لیکن جن کا انفلوینس اچھا تھا ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی ایجوکیشنل انسٹیوشن میں اپوائنٹمنٹ کروائیں گے ایز ای ٹیچر اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ٹیچنگ کا میار پھر آگے سے آگے کیسے چل رہا ہوگا اور یہ آج سے نہیں ہو رہا یہ برسوں سے ہو رہا ہے پولٹیکل اپوائنٹیز ایجوکیشنل انسٹیوشنز میں پولٹیکل سے مراد یہ ہے کہ جو پولٹیکس جو ایجوکیشن انسٹیوشن کے لیول پہ چلتی ہے اس کے اپوائنٹیز آپ کو بہت ملیں گے اور ہوتے ہوتے پورے کارڈرز بن گئے ہیں اور اب چونکہ بڑا سٹرانگ نیٹورک ہے تو اس کو وہاں سے ڈسپلیس کرنا یا اس کو کچھ چینج کرنا یہ ناممکن ہو چکا ہے یہ خیر میرا یہ سبجک نہیں ہے میں تو اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ دونوں کیسز میں نہیں ہوئی یعنی وہ بچارہ جو رٹا لگا کے محنت کر کے مشکت کر کے پاس ہوا اور اس کے بعد نوکری میں مشکت کر رہا ہے وہ بچارہ بھی مشکت ہی کر رہا ہے اور جو اس طرح سے ایکٹیوٹی کر کے کسی جگہ نکل گیا وہ بھی وہ بھی اپنے کسی دوسرے ذرائع سے نکل گیا ہیومن ڈیولپمنٹ دونوں کی نہیں ہوئی اور ون آئی سے ہیومن ڈیولپمنٹ تو ہیومن ڈیولپمنٹ کے اور بھی پیرامیٹرز ہیں جس میں فر اگزامپل جو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ جو کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی اسی کا انڈیکس ہے بیسیکلی اب یہ لوگ سوشلی ڈیولپ نہیں ہوئے سائیکولوجیکلی ڈیولپ نہیں ہوئے اور ان کا کاغنیٹیو ڈیولپ نہیں ہوئے اس کا نقصان کیا ہے دیکھئے کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ وہ چیز ہے جس سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں سمجھتے ہیں اور ہم آپزرویشنز اکٹھی کرتے ہیں اور پھر ان کو سنسیسائز کر کے انیلائز کر کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے یہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے ظاہر ہے چھوٹے سے بچے جب دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہی ان کا دماغ اس پہ چلنے لگ جاتا ہے ان کا کاغنیٹیو ڈیولپ مستقل ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹی چیزوں سے بڑی کامپلیکس چیزوں تک آہستہ آہستہ وہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں یہ نیچرل ایبلیٹی ہے ایک حد تک تو نیچرل ہے وہ ہوتی رہے گی لیکن اس سے آگے جب ضرورت پڑتی ہے تو آبیسٹی جو لوگ اس پہ کام نہیں کریں گے ان کی گروت یہ والی کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ کی یہ سٹنٹ ہو جائے گی رک جائے گی جو بہت لوگوں کی رکی ہے آپ کو نظر آتی ہے یعنی ان کا اپیرنٹ بہیوئر یہ ہے کہ انہیں جو کہا جائے وہ اس کو مان لیں گے جو آ کے کوئی تقریر کر دے اس کے پیچھے چل پڑیں گے کسی کو سوال نہیں کریں گے کسی کا سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اس نے جو بات کہی ہر بات پہ واوا بھی کر دیں گے یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ یہ بات مناسب تھی سچ تھی نہیں تھی قصہ بھی کسی نے سنا دیا گھڑ گھڑ آ کے تو اس پہ بھی بڑی واوا شروع ہو جاتی ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ کہیں پہ رک گئی ہے جنہوں نے یہ بند کر دیا ہے سوچنا یا انہوں نے اس کو سیکھا نہیں یا انہوں نے سمہا اس بات پہ آ کے رک گئے ہیں کہ یہ اپنے طور سے کسی چیز کو سمجھنا انیلائز کرنا اور کوئی نتیجہ نکالنا ضروری ہے یہ نہیں ہو رہا سائیکو سوشل میں یا سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو بیسیکلی جو ایسے بیہیوئرز ہیں جو دوسروں کو انفلوینس کرتے ہیں اور خود کو بھی کرتے ہیں یعنی پیشنس ٹولرنس یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بڑا بڑا انڈیکیٹر ہیں سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کا یہ نہیں ہو رہا یعنی ٹولرنس ہماری ایسے کمیونٹی دن بہ دن کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم پیشنس بھی ہماری دن بہ دن کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے ہم بہت جلدی ری ایکٹ کرتے ہیں ہم ایک لمحہ بھی سوچنے کی ذہمت نہیں کرتے یہ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہماری ڈسٹراب ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے سوشل ڈیولپمنٹ بہرحال ہماری ڈسٹراب ہے ہمارا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ اچھی چیزوں پہ مبنی نہیں ہے ظاہر ہے ہم چیٹنگ بھی کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں موسٹ آف دی کامپیٹیشن ہمارا نیگیٹیو ہے اور کسی نہ کسی طرح سے ہم یعنی اپنی ترقی کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم دو چار لوگوں کو گرائیں گے نہیں ہم ترقی نہیں کر سکیں گے یہ کارپوریٹس میں بھی ہو رہا ہے لوگ بلا وجہ ایک دوسرے کو کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کو میں گرا دوں چاہے وہ اس کی جگہ جا سکیں یا نہ جا سکیں لیکن بہرحال یہ کوشش چلتی رہتی ہے یہ بھی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بھی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے سو ایکسیس ٹو سکولنگ میں ہمارا پرابلم ہے ہماری پرچیزنگ پاور پیریٹی آخری کی جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے چونکہ اوورال پر کیپٹا انکم کم ہے تو اور ہمارے ہاں جو بھی پر کیپٹا انکم is a false indicator اس لیے کہ ساری دولت کو اکٹھا کر کے تقسیم کرتے ہیں تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں ویلت یا دولت نہائیت ہی ان ایکولی دسٹریبیوٹیڈ ہے جہاں پہ چند لوگوں کے پاس بے شمار پیسے ہیں اور بے شمار لوگوں کے پاس چند پیسے ہیں وہاں پہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے اگر آپ ایک ایبریج نکالتے ہیں تو یہ ایک بلکل جھوٹی ایبریج ہے اس بے بنیاد ایبریج ہے جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا پر کیپٹا انکم تیرہ سو ڈالر ہے تو یہ بلکل ایک فالس پرسیپشن ہے ایسا کچھ نہیں ہے چند لوگوں کا پر کیپٹا انکم جو ہے وہ شاید تیرہ لاکھ ڈالر ہے اور باقی بے شمار لوگوں کا شرط تیرہ ڈالر ہے یہ اتنا بڑا فرق ہے پاکستان میں سو لہٰذا سم اپ یہ ہے دیکھئے پر یہ بڑا سیریس میٹر ہے ہیومن ڈیولپمنٹ لازمی ہے اس لیے کہ یہ بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا میں سارے معاملات کا مقصد الٹیمیٹلی یہی ہے کہ انسان کا ارتقا ہو انسان ایوالو کرے انسان بہتر ہو اور جب انسان بہتر ہوگا تو معاشرے بہتر ہوں گے اور معاشرے بہتر ہوں گے تو دنیا بہتر ہوگی لیکن یہ چونکہ نہیں ہو رہا اور ہمارے جیسے ملکوں میں خاص طور پر نہیں ہو رہا تو نہ ایڈیوکیشن اس میں ہیلپ کر رہی ہے بلکہ ایڈیوکیشن بھی اس کو پولرائز کر رہی ہے شاید اس کو بگاڑنے میں مدد دے رہی ہے ہماری کاغنیٹیو ڈیویلپمنٹ ہماری سوشل ڈیویلپمنٹ سائیکلوجیکل ڈیویلپمنٹ یہ اس کہیں پہ رک گئی ہیں آ کے اور اب ہم ان پہ کام نہیں کر رہے اب ہم ٹولرنس اور پیشنس اور اس طرح کی چیزوں کو ہم نے ویسے ہی نظر انداز کر دیا ہم نہیں کر رہے اور اس پہ مزید چلیے تو ہمارا جو یعنی جو وہ بیسک پرامیٹرز ہیں ایچ ڈی آئی کے ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس کے جس میں ایکسس تو ایڈوکیشن ہے جس میں لائف ایکسپیکٹنسی ہے اور جس میں پرچیزنگ پاور ہے لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہوئی ہے پاکستان میں چونکہ اوبرال کچھ نہ کچھ خوشالی آئی ہے اور اوبرال کھانے پینے کا سٹینڈرڈ بہتر ہوئے لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہوئی ہے یقینا جو پہلے ساٹھ ستر کے درمیان تھی اب ستر اسی کے درمیان ہے کچھ لوگ اس سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں تو یقینا بہتر ہوئی ہے ایکسس تو ایڈوکیشن بھی بہتر ہوئی ہے لیکن قولیٹی اف ایڈوکیشن بہتر نہیں ہوئی اور پرچیزنگ پاور پیریٹی ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے لیکن بہت آنیون ہے لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ سوشل ڈیولپمنٹ یہ نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے ہم ایز ای سوسائٹی ایز ای کمیونٹی نہائیت شدید مشکلات میں ہیں اور مزید مشکلات کی طرف جا رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین